گٹ فیلنگ کے انڈیا نے آسٹریلیا کو نہیں انڈیا نے نیدن لینڈ کو ہرایا ہے کتنا فلیٹ کر دیا انہوں نے دیکھیں یہ میچ گیا بارہ گنٹ مو کی گھائی ہے آسٹریلیا نے مو کی گیا ہے بدلہ بیٹے بدلہ سریز ہے ہم نے اس کا نام ہی بدلہ سریز رکھا ہے یہ سالہ ہجڑوں کا کنگ ہے میرے لند کا پلیر ہے یہ تو لند کا بال ہے یہ پلیر آئے گا کب وقت آئے گا جب ہم مار جائیں گے تب وقت آئے گا اسے سالہ کو نکالو ٹیم سے بار تو اس رنڈی کے بچوں سے میں کہنا چاہتا ہوں دل توڑا ہے آخر دل وہ ہی توڑتا ہے جو لند کا بال ہوتا ہے چیگ ہے ٹی طرف سے بولنگ دیکھیں تیس اوور اس نے پیکے ہیں 11.8 کی اس کی ایوریج ہے اور سب سے کامیاب ٹیم انڈیا کا بولر ہے مومد شامی 11 سے 48 اوور کے فیز میں یعنی میڈل اوور میں راہل کی کپتانی بھی آج بہت اچھی تھی انڈیا is finally looking like a team to beat اور بڑی بہ آسانی کے ساتھ انڈیا نے very convincingly آسٹریلیا کو they just beat them اور I think انڈیا without Kooli, without Rohit Sharma without inform Siraj playing, Kuldeep Yadav inform بولر اسے بھی نہیں کھلایا چار main playing 11 کے بندے بٹھا کے comfortably انہوں نے آسٹریلیا کو beat کیا ہے یہ itself a statement ہوا گٹ فیلنگ کے انڈیا نے آسٹریلیا کو نہیں انڈیا نے نیدن لینڈ کو ہرایا ہے ہاں اتنا فلیٹ کر دیا انہوں نے دیکھیں یہ میچ گیا بارہ گنت ہلے موکی گھائی ہے آسٹریلیا نے موکی گیا ہے بڑھلیٹ کر دیا ہے بیٹے بدلا سریز ہے ہم نے اس کا نام بھی بدلا سریز رکھا ہے یہ تم ہرا کے گئے کہ اب تمہارا گھنٹا بج گیا without Kooli and without Rohit Sharma اور یہ میں آپ کو بتا ہوں یہ بدلا سریز اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں تمام اپو بیٹ گئے ہیں انڈیا کے سارے اپو بیٹے میں ان کے بچے ماریں گے پکڑ کے ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے آسٹریلیا کی ویڈ کپ سے پہلے اتنا کمزور کر دیں گے کہ پیٹ کمیز اپنے مو سے بولے گا شبن کے لئے زیار کیا پہکت پچیس وہ جو پل مارا تھا اس کو ایک لئے پر اس کو جو پل تھا اور پھر سوریا نے جو پیچھے والا دیا ہے سوریا کمار میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس بار انڈیا کی پلیننگ بھارت ملک کے لئے اپنے ملک کے لئے پلیننگ ہے جو پچھلے ایک سال سے مسنگ تھی that's why میں دو مہینے سے اس بات پر بینک کر رہا ہوں کہ انڈیا اب میری نظر میں strongest contender ہے ورلڈ کپ جیتنے کا ویسے میں کبھی نہیں کہتا اس طرح سے میں نے کہا تھا کہ ایشیا کب تو یہ گود میں گر چکا ہے پاکستان اور سری لنکا کی ذہنی مانسک استیتی میرے سامنے ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے بھارت سے کھیلیں گے یہ بھارت کا کچھ نہیں کر سکتے اب بھارت ورلڈ کپ یہ ہیچیا کپ کے پہلے دن ریکارڈ پر ہے کسی کے پاس مہمان جا رہے تھے وہاں بھی بتا کے آئے تھا کہ بیٹا ورلڈ کپ کی بات کرو راہول بھی فارم میں آگیا سوریا بھی فارم میں آگیا ایشان بھی فارم میں گل بھی فارم میں کون فارم میں نہیں ہے یہ سالہ ہجڑوں کا کینگ ہے میرے لند کا پلیر ہے یہ لند کا بال ہے یہ پلیر آئے گا کب وقت آئے گا جب ہم مر جائیں گے تب وقت آئے گا اسے سالے کو نکالو ٹیم سے بار تو اس رنڈی کے بچوں اسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس گشتی کے بچے کو بولے کہ کیپٹلی چھوڑ دے جتنا مردی مار لو تو میں بابر کو گالیاں نکالو کیونکہ اس نے میرے پیسے لوڑے لگوا ہیں تو اس رنڈی کے بچے کو کیپٹلی چھوڑ دینے چاہیے خدا کی قسم مجھے مل جائے نا بابر آزم اس کی گاڑ کے اندر میں پشتل ڈال کے گولی مار ہوں گا کیسا کیا پڑکا کمال کر دیا اس بندے نے کمال کر دیا انہوں نے بتایا ہے کہ اگر ہم باتیں کرتے ہیں تو باتیں نہیں کرتے ہو پریکٹیکل کرتے ہیں اگر کسی کو وہ بات کرتے ہیں پہلی نمبر تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں اگر وہ کرتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں اگر کولی کنگ ہے نا تو وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں ہاں میں کنگ ہوں بھائی تو آپ نے دیکھا ہوگا اس دن وہ کھیلا ہی نہیں بنگلہ دیش کے خلاف تو وہ پانی لے کے جا رہا تھا خوشی خوشی لے کے جا رہا تھا وراد کولی ہاس کے مزائیہ ویڈیو بھی بنا رہا تھا تو اگر بابر آزم کو ایسا کہا جائے نا وہ رنڈی کا بچا نا کبھی ایسا نہیں کرے گا کیونکہ اسے پتا ہے میری عزت میری عزت سالی عزت تجھے اللہ نے دی ہے ٹھیک ہے وہ اللہ عزت دیتا ہے نا نہیں وہ عرد تھوڑی ہے کہ اگر ہائی اللہ جی تھوڑی ہے تو بابر آزم کہ تیری عزت چلی جائے گی کوئی نہیں تم مرد ہے ہمیں بھی پتا ہے تم مرد ہے لیکن تم نے دل توڑا ہے آخر دل وہی توڑتا ہے جو لندگا بال ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ فیس تیس اوور اس نے پھیکے ہیں 11.8 کی اس کی ایڈریج ہے اور سب سے کامیاب ٹیم انڈیا کا بولر ہے مومہ شامی 11 سے 48 اوور کے فیز میں یعنی middle اوور میں کہہ راہل کی کپتانی بھی آج بہت اچھی تھی انڈیا is finally looking like a team to beat کیونکہ ہر basis اب کور ہوتے جا رہے ہیں اور جو اسیا کپ پہ آپ کو غلطیاں دکھی کہ نہیں یار یہاں یہ پھچ سکتا وہاں پھچ سکتا تو گود نیوز ٹیم انڈیا فیانس کے لیے یہ ہے کہ ٹیم انڈیا exactly ان چیزوں پہ اب آہستہ 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 کام کرتی جا رہی ہے اور ان چیزوں کے اوپر وہ کام کرے گی تو میرے خیال سے آج مبارکوں کے انڈیا all format number one team بن چکی ہے اور اس کو sustain کرنے کے لیے انڈیا کو ایک اور victory چاہیے before going into the world cup so انڈیا can carry further so انڈیا is rightly the number one ODI team تو اس کی بھی بہت مبارک لیکن جو strategy اپنا ہی جا رہی ہے نا یہ ایک progressive team کی strategy ہے بہت سارے لوگوں نے Rahul Dravid کو رگڑا بہت سارے لوگوں نے Rohit Sharma کو رگڑا لیکن فائنلی جب آپ results اور لڑکے respond کرنا شروع کر رہے ہیں اب لوگوں کو پتا چلے گا اور وہ confidence ان کو فیل ہوگا جس طرح specially سوریا گماری آدھا میں شبمن گل کیونکہ شبمن گل پہ میری نظر یہ تھی کہ آج جب وہ اپنے backyard پہ کھیلتا ہے team جن کے پاس bench پہ بھی تگڑا مقابلہ بیٹھا وہ main کھلنے والے بھی تگڑے مقابلے بیٹھے ہوں اور کون سی team میں وہ کرتی ہیں کہ آپ ایشیا کب جس team کے ساتھ جیت کیا رہا ہے آپ نے چار چار main لڑکے اس میں سے بٹھا دی آپ نے رویت بٹھایا ویراد بٹھایا پاڈیا بٹھایا سیناج کو بٹھایا آج آپ محمد شمی کو لے کر آیا آج آپ اچھن کو لے کر آیا آپ روتو راج کو لے کر آیا اور ایک نئے mix کے ساتھ آپ نے team اتاری اور وہ team بھی آسٹریلیا جیسی team کی خلاف ابھی ہم سینہ مینگ کے مقابلے دیکھ رہے تھے ساؤت افری خلاف ہم بول رہے تھے کیا مائنسٹ لے کر آسٹریلیا ہوتا لے گی ایک مجھل سٹارٹ بھی ہوتا تو کتنا زمین و آسپان کا فرق تو نہیں پڑ جاتا نا صغیرہ and the kind of the brutal start شبنگل اور روتو راج ٹک مطلب it was بریٹ ٹیکنگ صغیرہ مزہ آ گیا دیکھنے میں اور روتو راج نے اٹھاروے اوبر کے اندر سیکنڈ لاز بال کے اوپر پل چھوٹ مارا ہے امپورٹنس کے ہوتی ہے موڈرن ڈے بیٹرس کے لیے to find the timing and the gaps حالانکہ وہ miss time تھا top edge لگا تھا لیکن تب بھی وہ plays اس نے اتنا زبردست کیا باتا اتنا زبردست gap دونڈا باتا کہ وہ ڈریک چھوٹ آ گیا اس کے بعد اس نے وہ off drive ماری ہے punch off drive کیے یار کیا خودصورت شورت شورٹس کینے مطلب شبمنگل اور روتو راج نے اس کے بعد تو بڑا run-a-ball 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 bore کر دیا تھا لیکن روتو اور جب تک شبمنگل کرے تھے نا مطلب it was an absolute read to watch it was so much fun اور مزہ آیا دیکھنے میں اور سب سے special بات جو میں نظر لگا کے بیٹھا ہوا تھا کہ panic نہ ہو کیونکہ تین بڑی امپورٹن I think چاہتے تو وہ بھی ہوں گے کہ نہ ہی آؤٹ ہوں کیونکہ confidence بوسٹنگ ہوتا ہے if you don't get آؤٹ but in the end he got out and India easily got home تو بڑا ہی کہلیں کہ ایک smooth operation کیا Australia کا بیٹنگ میں بولنگ میں I think جو ہے اور without being on the full strength انہوں نے بڑا ہی بہا سانی بڑے آرام تحمل کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے آسٹریلیا کو سائیڈ پہ کیا اور سوریا کمار یادو جو ہے I think انہوں نے اپنے کریر کی one of the most important یہ 50's کی ہے to gain the confidence before the world cup کیونکہ ان کے اندر کوچ نے بڑا confidence دکھایا کوچ backed him اور انہوں نے کہا کہ سوریا کمار یادو ہے is part of her team bowling محمد شامی was outstanding with the new ball in the business area batsman کو کھلاتے which are genuine fast bowling wickets slip لگواتے ہیں جس طرح انہوں نے bolt کیا ہے in swing کے اوپر cut ہوا ball off the seam اور I think کہ Smith did not know much about it اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سٹمپس میں بولنگ کیا پرانے بول کے ساتھ پی آکے جب partnership لگ سکتی تھی Stoinis کو انہوں نے bolt کیا جو دوسرے دو پلیئرز تھے ان کی بھی انہوں نے wickets لی and he was wonderful throughout the day and he got Pfeiffer اور حالانکہ وہ maybe he is not part of the starting eleven of the Indian team so you can imagine their strength and the way they are going کہ Mohamed Shami جیسا baller 5 out کر گیا ہے لیکن maybe he is not part of the starting eleven he gave only 50 51 or 50 runs and he took 5 wickets which was an exceptional performance but even if he bowled 10 overs it is good news for India because he was very very impressive in Sri Lanka and I think he continues to do so and if we look at Australia there no batsman set but India wickets the best way to stop any team in white ball cricket or one day cricket is that you have wickets to run rate check and it does not run away with the match and this is what